بات کریں پاکستانی فلم انڈسٹری کے بارے میں تو سال دو ہزار اکیس میں کوئی بھی پاکستانی فلم کسی بھی سینما غر کی زینت نہیں بنی کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی سینما سال بھر بند رہے لیکن سن دو ہزار بائیس میں کئی پاکستانی فلمیں تیار ہیں اور سن دو ہزار بائیس کے شروع میں ہی پاکستانی سینما غروں میں ریلیز کر دی جائیں گی انہی میں سے آج ہم بات کریں اپکومنگ پاکستانی فلم لندن نہیں جاؤں گا کے بارے میں جو کہ سن دو ہزار بائیس کے شروع میں یا چھوٹی عید پر ریلیز کی جائے گی جس میں ہمایوں سعید میوش حیات اور کبرہ خان مرکزی کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے جیہاں ناظرین پنجاب نہیں جاؤں گی کی پے پناہ شہرت کے بعد اب ایک بار پھر ایک نئی فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے لندن نہیں جاؤں گا اور اس فلم کو بھی خلیل الرحمان کمر نے ہی تحریر کیا ہے جبکہ ندیم بیگ اس فلم کے ڈائریکٹر ہوں گے فلم میں ہمایوں سعید اور میوش حیات ایک بار پھر ایک نئے انداز میں نظر آئیں گے اور رومیس کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور امید ہے کہ یہ فلم پنجاب نہیں جاؤں گی کا ریکارڈ توڑے گی کیونکہ خلیل الرحمان کمر اس فلم کے بھی رائٹر ہیں اور اس فلم کے بھی رائٹر تھے جبکہ پاکستانی مشہور ترین جوڑی ہمایوں سعید اور میوش حیات فلم میں نئے انداز میں نظر آنے جا رہے ہیں تو ہم فلم دیکھنے کے لیے ہمیں اور تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو فرینڈز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں